اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ لوگ آئیز لائنڈ جانا چاہتے ہیں سیٹلمنٹ کے لیے یا ویزٹ ویزا کے لیے یا کام کرنے کے لیے یا وہاں پر اپنی لائف کو بنانے کے لیے تو کس طرح سے آپ لوگ جا سکتے ہیں کمپلیٹ انفرمیشن اس ویڈیو میں فرنڈز آپ لوگوں کو بتاؤں گا ترین طریقے آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کس طرح سے آپ لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی کنٹری سے آپ لوگ کس طرح سے آئیز لائنڈ جا سکتے ہیں اور وہاں پر کیا آپ لوگ کے لیے سیٹلمنٹ کے چانسز ہیں اس سے پہلے جو فرنڈز ہمارے سیو ڈیپ چینل پر نئے ہیں ان سے پیسے کہ پلیز ہمارے سیو ڈیپ چینل کو سسکرائب کریں تاکہ فیچر اور فرنڈز آپ لوگوں کو اس طرح کی انفرمیٹیوز ملتی رہے فرنڈز آئیز لائنڈ کا نام سنتے ہی ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ برف ہے لیکن فرنڈز میں آپ لوگوں کو بتایا چلوں کہ آئیز لائنڈ جو کنٹری ہے یہ ایک یورپین کنٹری ہے اور یہ یہاں پر شنجن کا حصہ بھی ہے اگر آپ لوگ کے پاس آئیز لائنڈ کا ویزا ہوگا ورک ویزا یا ویزٹ ویزا یا کوئی بھی ویزا تو آپ لوگ اس کے اوپر جرمنی فرانس اٹلی یا اس طرح کے ملک بھی جا سکتے ہیں اگر ایک دفعہ آپ لوگ آئیز لائنڈ پہنچ جائے تو وہاں سے آگے جانا بہت ہی آسان ہے اور فرنڈز اگر بات کیجئے یہاں پر سیلری جاب اپرچونٹی کی تو یہاں پر جاب اپرچونٹی بھی بہت اچھی ہے اور یورپین کنٹری کے نسبت بھی یہاں پر آپ لوگ کو جاب کافی زیادہ ملے گی اور یہاں پر انیمپلائیمنٹ ریٹ ہے جو صرف پانچ پرسنٹ ہے یہ کنٹری اسی لیے ہی اچھی مانی جاتی ہے میری پرسنل میں نے اس پر ریسرچ بغیرہ کی ہے اس کے اکارڈنگلی مجھے پتہ لگا ہے فرنڈز یہاں پر لینویج جو بولی جاتی ہے وہ ایز لینڈک لینویج ہے اور فرنڈز ان کی جو اپنی کرنسی ہے وہ تقریباً پاکستانی دھائی روپے کے برابر ہے لیکن یہاں پر فرنڈز آپ لوگوں کو جو سیلری ملتی ہے تقریباً پچیس سو یورو یہاں پر آپ لوگ کو سیلری ملتی ہے تو فرنڈز اس کی لینویج میں فرنڈز آپ لوگ کو بتاتے ہیں اس لینڈک لینویج ہے لیکن یہاں پر ایک پرس پوائنٹ اگر آپ لوگ یہاں پر کام کرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر انگلیس جو بھی بہت زیادہ آویلیبل ہے میں کچھ ویب سائٹ بھی یہاں پر آپ لوگ کو دوں گا لاسٹ میں وہاں سے آپ لوگ اون لین جا کے سی وی کور لیٹر ہم سے بنوا کے یا خود بنا کے بھی جو بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز اگر بات کریں یہاں کی پاپولیشن کی تو تقریبا یہاں پر ساڑھے تین لاکھ لوگ کے بعد ہے تین لاکھ ستر ہزار کے قریب یہاں پر لوگ رہتے ہیں چھوٹی سی پاپولیشن ہے فرنڈ لیکن میں بتایا چلوں یورپین کنٹری اگر آپ لوگ یہاں جاتے ہیں تو آپ لوگ کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے یورپ کی ایک کنٹری ہے کیونکہ اس طرح کی جو یورپین کنٹری ہوتی ہیں میں آپ لوگ کو پی آر اور سیٹیزن شپ وغیرہ لینے میں بھی اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے اگر آپ لوگ ریزیڈنس لیگل وہاں پر رہتے ہیں تو فرنڈز یہاں پر سیلری بھی آپ لوگ کو اچھی مل رہی ہے یہاں پر وہ لوگ فرنڈز جا سکتے ہیں جن کے پاس سکل ہے اور نان سکل اگر آپ لوگ کسی کام میں ایکسپرٹ ہے جیسے پلمبر ہے ویلڈر ہے الیکٹریشن ہے تو آپ لوگ کے لئے یہاں پر جابز کافی ساری اویلیبل ہے جو جاب پورٹرل میں آپ لوگو دوں گا یہاں سے آپ لوگ جاب بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو فرنڈز آپ بات کرتے ہیں ڈریکلی کن طریقے سے آپ لوگ جا سکتے ہیں اس کنٹری کے اندر تو فرنڈز یہاں پر تین طریقے جو میں نے آپ لوگو بتایا تھے سب سے پہلے فرنڈز میں بات کروں گا یہاں پر ویزرڈ ویزا کی آپ لوگ ویزرڈ ویزا لے سکتے ہیں اس کی امبیسی سلامباد سے وہاں پر آپ لوگ ویزا اپلائی کریں گے کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہیں میں آپ لوگو بتا دیتا ہوں فرنڈز تھوڑا سا میں آپ لوگو بتاتا ہوں باقی آپ لوگ ڈسکرپشن سے بھی دیکھ سکتے ہیں کون سے کون سے ڈاکومنٹ آپ لوگا پاسپورٹ چاہیے لاز سکس منت وائلڈ ہونا چاہیے اس کے فرنڈز آپ لوگ کی دو پاسپورٹ سائز پکچر ہونی چاہیے اس کا جو ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے تقریباً آپ لوگ لگا لیں اتنا زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے پندرہ سے بیس دن اس کا ویزا پروسیسنگ ٹائم ہے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کو اپنیمنٹ کب کی ملتی ہے یہ سارا سسٹم ہے اس کے بعد آپ لوگا امرسی میریس چٹفیکیڈ بزنس کی انٹین ٹیکس ریٹرن بغیرہ اگر آپ لوگ جوب کرتے ہیں تو سیلری سلپس بغیرہ آپ لوگوں چاہیے ہوں گی اس طرح کے جتنے بھی پروف ہیں آپ لوگ بس کمپلیٹ ہونے چاہیے ڈیشنل ڈاکومنٹس آپ لوگ کی پروفائل سے ریلیٹر تو پھر آپ لوگا ویزا لگ سکتا ہے اب جو دوسرا طریقہ یہاں پر جانے کا ورک ویزا اب آپ لوگ برک ویزا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بھی دو تین طریقے ہیں اگر تو آپ لوگ کوئی رشتہ دار ہے وہ آئیز لینڈ میں رہتا ہے تو آپ اسے بولیں کہ میرے لئے کوئی جوب فائنڈ کر دے کسی بھی کمپنی فیکٹری مطلب کلینر کی کمپنی ہو کوئی بھی کمپنی ہو آپ لوگ سرویس سٹیشن یا کسی طرح کی بھی جوب ہے آپ مجھے ڈونڈ دو اچھا کچھ جوب یہاں پر ہائی ڈیمانڈ بھی ہے آپ لوگ ویلڈر ہیں تو یہاں پر آپ لوگ کو کام مل سکتا ہے کیونکہ یہ یورپین کنٹریز ہیں یہاں پر اس طرح کی جتنی بھی جوبز پلمبر الیکٹریشن ویلڈر ہو گیا اس طرح کی جتنی بھی جوبز ہوتی ہے یہاں پر کافی زیادہ اویلیبل ہوتی ہے کیونکہ جو یورپین لوگ ہیں وہ اس طرح کی جوب کرنا نہیں پسند کرتے وہ بڑی بڑی جوبز کرنا پسند کرتے جن میں زیادہ پیسہ ہو اور ایک چیز میں ابتاز چلو فرنڈ جتنی بھی یورپین کنٹری کے لوگ ہیں جتنے بھی نیشنل ایپ جیسے آئیز لینڈ اگر ان لوگ کو یہ لگے گا کہ جنمیری میں زیادہ سیلری مل رہی ہے یا لکسمبرگ میں زیادہ سیلری مل رہی ہے ان کے پاس آئیز لینڈ کا پاسپورٹ ہے یہ ساتھ ہی وہی سے ٹکٹ لیں گے سیدھا اس کنٹری میں پونٹ کے کام بغیرہ کر سکتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں آسان ہیں اور یہ اپنی سیٹیزنشپ بھی چینج کر سکتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی لیے پاکستانیوں کے لیے جاؤ اور چونٹی کافی زیادہ ہوتی ہے یورپین کنٹریز میں جس طرح کہ میں بات کروں اگر بڑی کنٹری جس طرح جرمنی ہو گیا فرانس ہو گیا جتنی بھی بڑی کنٹری ہے جہاں پر سیلری زیادہ ہوتی ہے تو یہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور پاکستانی پھر اس طرح جس طرح رومانیہ میں کام سیلری ہے اب وہ یورپ ہے لیکن یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑی کنٹریز میں جا کے کام کرنا پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کو زیادہ سیلری ملتی ہے یہ تو فرینڈ ہو گئے دو طریقے جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیے ہیں اس کے بعد فرینڈز آپ لوگ یہاں پر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آن لائن اپلائی کرنے میں آپ لوگ سی وی بنائیں کور لیٹر بنائیں اور جو جاب پورٹرل آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جا کے آپ لوگ اپنی جابز وغیرہ اپلائی کرنا شروع کر دیں آپ لوگ کو وہاں سے ریسپونس آنے کے چانسز ہیں اس کے بعد فرینڈز میں آپ لوگ پتہ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہم سے اپلائی کرواتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ہم آپ کے لئے سی وی بنائتے ہیں کور لیٹر بنائتے ہیں اس کے بعد آپ کے لئے جابز وغیرہ اپلائی کرتے ہیں ہماری سرویسز ہیں اب دیکھیں اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ لوگ کو ہنڈر پرسنٹ جاب لے کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کی فیز بھی ماری بہت مناسب ہوتی ہے اس میں چانسز فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہوتے ہیں آپ کی پروفائل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جو ہم سی وی بناتے ہیں اس کے اوپر بڑا ڈپینڈ کرتا ہے کہ سی وی کس طرح کی بنی ہے آپ لوگ کو ریپلائی آ گیا تو آپ دیکھ لیں آپ کی پوری فیملی سٹلمنٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ خود بھی جائیں گے اپنے بیوی بچے بھی لے کے جا سکتے ہیں اپنی وائف کو بھی لے کے جا سکتے ہیں اس میں آپ لوگ کو اتنا زیادہ بینیفٹ ملتا ہے اس ورک ویزا کے اوپر یہ چیز آپ سوچا کریں ٹھیک ہے خود بھی اپلائی کریں ہم سے بھی اپلائی کریں ہو سکتا ہے آپ کا کام ہو جائے تو فرنڈ یہ تین طریقے تھے جو میں نے آپ لوگ کو ویڈیو کو سٹارٹ میں بتایا کہ اس طرح سے آپ لوگ یہاں پر جاپ لے سکتے ہیں جاپ اپٹونٹی وغیرہ بھی ہے یہاں پر لوگ جاپ کر بھی رہے ہیں پاکستانی لوگ کافی سارے یہاں پر پہلے سے بھی جاپ وغیرہ کر رہے ہیں کچھ ویٹر ہیں کوئی اس طرح کی انڈرسز وغیرہ میں یہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے پیکنگ وغیرہ کی جاپ وغیرہ بھی وہاں پر کر رہے ہیں تو فرنڈز اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے امید ہے کافی ساری فرنڈ انفرمیشن جیسے لینویج کیا ہے کرنسی کیا ہے اس کے بعد پاپولیشن کتنی ہے جاپ اپورچونٹی کیا ہے ہائی ڈیمانڈ جاب کیسے وہاں پر جانے کے سارے طریقے فرنڈز میں نے آپ لوگ کو اس ویڈیو میں بتائیں اگر ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر ویڈیو میں کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ لوگ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا مجھے ویڈس اپ پر میسیج بھی کر سکتے ہیں ہماری سرفیسز لینے کے لیے صرف ہمارا جو افیشل نمبر ہے اسی پہ ہی رابطہ کریں میں خود آپ سے بات کروں گا ویڈیو پسند آئی لائک شیئر سسکرائب کریں ملیں گے اسی طرح انفرمیٹیو ویڈیو میں میرا نام ہے شام علی اسلام علیکم